ہی گائز ورکم تیو گاننگ آنسرز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کولیس پلانٹس کے بارے میں انہیں کیسے پورٹ کریں انہیں کیسی پورٹیں مکس چاہئے اور ان کی کیر کے بارے میں سب سے پہرے بات کرتے ہیں کولیس کی تو کولیس ایک انڈور پلانٹ ہے جسے پورٹس میں بہت آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس کی اچھے سے کیر کریں تو یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ بن سکتا ہے تو کوولیس ایک ایسا پلانٹ ہے جو سوکھے کو بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی سوائل ہمیشہ مویسٹ رکھیں اسے ٹائم پر پانی دے دیا کریں تو اگر ہم اسے نورمل گارڈن سوال میں لگا دیں گے تو اس کی سوائل کافی جلدی سوک جائے گی جس سے یہ پلانٹ ہیلدی بھی نہیں رہے گا اور زیادہ دن سروائیو بھی نہیں کر پائے گا اسی لیے جب کبھی آپ اس کی پوٹنگ مکس بنائیں تو اس میں کم سے کم 40% کوکوپیٹ ضرور ملائیں 20% نورمل گارڈن سوائل 20% سینڈ اور باقی 20% اس میں ورمی کمپوز ضرور ایٹ کریں جب آپ نے پوٹنگ مکس تیار کر لی ہو تو دوسری ضروری چیز ہے کہ آپ ایک صحیح سائز کا پوٹ لیں کیونکہ کوولیس اپنی روٹس بہت جلدی بڑھاتا ہے اور اس کا روٹنگ سسٹم بہت زبردست ہے تو اسی کافی سپیس کی ضرورت ہوتی ہے اپنی روٹیں بڑھانے کے لیے تو آپ ایک اچھے سائز کا پوٹ لے لیں ایک اچھے سائز کا پوٹ لینے کے بعد اس میں کافی سارے ڈرینیج ہولز بنا لیں اور یہ ضرور دیکھیں کہ آپ انڈرینیج ہولز پر سٹونز رکھ دیں تاکہ وہ ہولز بندہ ہو جائے تو چلی اب اس میں ہم پوٹنگ مکس ایٹ کرتے ہیں پوٹنگ مکس پوٹ میں دالنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ نے جو پلانٹ لیا ہوا ہے اس کا سائز کیا ہے ورنہ آپ کو دوبارہ سے پوٹنگ مکس پوٹ میں سے نکال لیں ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس پوٹ میں جو پوٹنگ مکس ہے وہ صرف آدھی دالیں گے اور پھر پلانٹ لگائیں گے پھر باقی پوٹنگ مکس ایٹ کریں گے پوٹنگ مکس کو ایٹ کرنے کے بعد آپ اپنا کولیس پلانٹ لیں اور وہ جو پلاسٹک بیگ میں اس کو دالا ہویا ہے نرسری والوں نے اس کو کٹ کر نکال دیں اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو صرف پولیتھن بیگ کٹ کرنی ہے اس کی روٹس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے تو ایک سیزر کی مدد سے اسے کٹ کر دیں یہ دیکھیں اس کی روٹس تو ہمیں ان کی روٹس کو بلکل بھی ڈسٹرپ نہیں کرنا ہے ہم اسے ایسے ہی ہمارے پاٹ میں رکھ دیں گے بلکل سینٹر میں بلکل سینٹر میں رکھنے کے بعد اس کے سائٹ سے ہماری پاٹنگ مکس ڈال دیں گے ہم نے ابھی ہمارے کولیوز کو پاٹ کر دیا ہے یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اسے اچھے سے پانی دیں گے اور اسے کہیں ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر اسے برائٹ لائٹ تو ملے لیکن سن لائٹ بلکل بھیٹا ملے تو گائز ہمارا کولیوز پاٹ میں لگ چکا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی کیر کی سب سے پہلے بات کریں گے واترنگ کی تو کولیوز کو مویسٹ سوائل پسند ہے اسے سوکھا برداش نہیں ہوتا تو اگر آپ اپنے گھر میں کولیوز لگائیں گے تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اسے وقت پر پانی دے دیا کریں پانی دینے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کی مٹی کو ویٹ کر دو زیادہ پانی دے کر نہیں بس مویسٹ رکھنی ہے چیک کرتے رہے اگر اوپر کی سرفیس سوک جائے تو اس میں پانی ڈال دیں اور دوسری بات ہے سن لائٹ کی تو کولیوز کو ڈائرک سن لائٹ بلکل بھی نہیں چاہیے اگر آپ اسے ڈائرک سن لائٹ میں رکھ دیں گے تو یہ کچھ دن سروائیف تو کر لے گا لیکن اس کے لیفز کا جو کلر ہے وہ بلکل ہی بلکل لائٹ کلر کا ہو جائے انا اٹرکٹیو ہوتا لکھنے لگے گا تو اسے انڈوری رکھیں اور اگر اس کے لیفز گرنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسے ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پہ اسے برائٹ لائٹ بھی نہیں مل رہی ہے بات ہو گئی پانی کی اور اس سوائل کی تو اب بات کرتے ہیں فورٹیلائزر کی کیونکہ کولیوز کو ہم نے پوٹ میں لگایا ہوا ہے تو جو بھی فورٹیلائزر ہم اسے دیں گے وہ پانی کے طرف کافی سارا بہ جائے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسے مہین میں کم سے کم دو بار لیکوڈ فورٹیلائزر دے دیں یا پھر سلوہ ریلیس کے ڈی اے پی کی کچھ دان اس میں ڈال دیں تو یہ کافی رہے گا اور وقت کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ کولیوز کی پوننگ کرتے رہیں آپ اسے اگر پون نہیں کریں گے تو یہ لگی بن جائے گا یعنی اس کی ایک ہی برانچ لمبی ہوتی جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ آپ وینڈر کے مہینے میں اس کی اچھی سے پوننگ کر دیں تاکہ یہ بوشی شیپ لے لیں اس کی پروبکیشن کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی کٹنگ لے لیں چار سے چھے انچ بڑی اور اسے پاری میں رکھ دیں تو تین سے چار ہفتوں میں یہ اپنی روٹنگ شروع کر دے گا اور سوائل میں لگانے کیلئے بلکل ریڈی ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی انفرمیشن کولیوز کے بارے میں ہم دوبارہ سے میننے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کچھ اور انفرمیشن کے ساتھ آپ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ٹیک کیر انجوئے